دشمن آپ کی طاق میں ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کے دشمن ابلیس سے بچو کہ وہ تمہیں اپنے مدر کا نشانہ بنائے گا کہیں سواری و پیادر ابھی کی حالت میں بیٹائے گا یا تمہیں اپنے سوار پیادر لشکر سے بیٹائے گا اس نے درانے والے کمانڈ پر تیر چڑھا دیئے ہیں جو قریب سے تمہاری طرف چلا دیئے ہیں دنیا کی بے وفائی امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دنیا کسی کے پاس آتی ہے تو دوسرے کی خوبیاں بھی وقتی طور پر اسے ہی صحب دیتی ہے اور اگر یہ دنیا کسی سے روٹ جاتی ہے تو خود اس کی خوبیاں کو بھی اس شخص سے چھین لیتی ہے آزاد و بے حجابانہ نگاہوں کے اثرات امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے بھی اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیا وہ اس کے آرام و آسائس کو سلب کر لے گی اور جس کی زندگی کے لمحات سے آرام و آسائس نکل جائے تو اس کی حسرتیں اور آرزویں بھی تولانی ہو جاتی ہے شکوک و شباحت سے بچانے والا رہنما امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اس کی نگاہ عبرت نے گزشتہ سزاوں اور عذابوں کو واضح طور پر دکھا دیا ہو اسے تقوی شباحت میں اندہ دن کودنے سے روک لیتا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا علم ایک ایسی سلطنت ہے کہ جو اسے پا لیتا ہے وہ اسی کے ذریعے یلگار کرتا ہے اور جو اس کے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے وہ اسی کے ذریعے یلگار کا نشانہ بن جاتا ہے کفایت شاری اور کنجوسی میں فرق رکھئے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا سخاوت کرو لیکن اسراف نہ کرو اور کفایت شاری کرو مگر بخل نہیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا اکل مند وہ ہے جو گناہوں سے پریس کرے اور عیبوں سے پاک رہے اللہ کے رسول نے فرمایا جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی کبھصورت اور بڑی شان والا ہی کیوں نہ ہو گصہ کر کے دوسروں کی گلتے کی سزا خود کو نہ دیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا اپنا گصہ مٹانے میں اپنے نفس کو قوار نہ کرو اور اگر کوئی نادانی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ برتباری سے پیش آؤ موت کا انتظار امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا چھپی ہوئی موت اس کے انتظار میں رہنے کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہے اور آنے والوں میں سب سے زیادہ نزدیک ہے ناممکن بات امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ امر ناممکن ہے کہ جس آدمی کو موت طلب کرے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے یا جو شخص اس سے بھاگنا چاہے وہ نجات پا جائے